ملکی معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا ایم این ایس اور ایم پی ایس کے ترقیاتی فنز پر پانچ سو ارب روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں فن کی آدھی رقم کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے مفتا اسماعیل بولے حکومت نے بہت سالی ٹیکسز آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے بڑھائے آئی ایم ایف نے ترفادہ طبقے کا استحصال کرنے کا نہیں کہا وزیراسم سمیت کابینہ کے ارکان نہ تنخال لے رہے ہیں اور نہ ہی مراد شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل نولی کیا اور ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں حیران ہوں کہ یہ اداد و شمار انہوں نے کہاں سے لیے ہیں وزیر اطلاع تحتار پرانے ساتھیوں پر برس پڑے کہتے ہیں کہ تاثر غلط ہے کہ پانچ سو ارب روپے ترقیاتی سکیمز میں دیے جا رہے ہیں حکومت اپنی اخراجات کم کرنے کیلئے اقدامات کر رہی ہے سیاسی جماعت بنانا ہر ایک کا حق ہے لیکن حقائق و مسخ کرنا کسی کا حق نہیں حکومت کے بہتر اقدامات کو انہیں سراحہ جانا شاہیے تھا اور مریم نواز نے خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور کی ایک اور یاد تازہ کر دی بارش کے بعد لاہور کی سرکوں پر نکلائیں مختلف علاقوں کے دورے مریم نواز گاڑی بارش کے پانی ملے گئی مریم نواز کو دے کر علاقہ مکین جمع ہو گئے وزیرالہ نے ہاتھ ہلا کر سلام کیا واسہ عملے کو بھی قریب بلالیا شہباز تھی اور حوصلہ بڑھایا شہری نے وزیرالہ کی گاڑی روک لی شہری بولا مار دو لیکن پیچھے نہیں ہٹھوں گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے شہری کو اپنے پاس بلالیا واسلا سنو اور حل کی یقین دہانی کروائی کراچی والے گرمی سے بحال گزشتہ تیس سالوں میں جولائی کی گرم ترین رات ریکارڈ درجہ حرارت 32 ڈگری ریکارڈ کیا گیا لیکن شدت 44 ڈگری محسوس کی گئی آج سے سمندری ہوا بحال ہونا شروع لیکن موسم ایک دو روز میں بہتر ہوگا کراچی میں پانچ جولائے سے بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات نے خبر دے دی کی کنڈیشنز ہے نا اس وقت تک یہ نہیں ابھی جو ہے نا مونسون وہی راجستان وغیرہ پہ جیسی دو پیشل بنا ہوئے تو وہاں پر بارش کا امکان ہے اور پھر وہاں انڈیا کے ان علاقوں میں مونسون جوائیں داخل ہو رہے ہیں اور بارشیں ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے ایسٹرن سل سے ہوتی ہوئی پھر امکان یہ ہے کہ چار جولائی کی رات کو یا پانچ جولائی کو پھر امکان ہوگا کراچی میں بھی اچھی بارش کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے